ہلو دوستو ریشنل پوٹک چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ کو سکھانے والے ہیں جس آستین میں بیچ میں جوائنٹ آتا ہے اس آستین میں ہم ڈیزائن کس پرارکار اپنے ڈال کے اور جوائنٹ کو چھپا سکیں جیسے کہ ہم نے آستین ہے بہت سے دیکھتے ہیں بیچ میں جوائنٹ آجاتا ہے جیسے کہ یہ آستین ہے الگ الگ اب ہم یہاں پر اپنے بیچ میں سلائے رہا گے اس کو آستین کو بنایں گے تو وہ آئے گا جوائنٹ تو ہم اسی جوائنٹ میں ایسا کوئی اس طرح کوئی ڈیزائن ڈالیں کہ وہ ہمیں جوائنٹ نہ لگے تو ہم اس میں آپ کو کیا کرنے والے ہیں تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ہم نے اپنے یہ بکرم کی پٹی چپکا رکھی ہے اس کی لمبائی چوڑائی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی لمبائی ہے خریب ساڑھے تین انچ اور چوڑائی ہے ایک انچ اور اس کے اوپر کی جو چوڑائی ہے وہ ساڑھے تین انچ ہے اور اس کے جو نیچے کی چوڑائی ہے یہ لمبائی وہ ہے خریب ہماری پونے تین انچ مطلب کہ اوپر کی ساڑھے تین انچ اور نیچے کے یہاں کی دوری ہے پونے تین انچ تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو یہاں سلائی لگا کے اور اس کو اپنے سیدھا کر لیں گے اس طرح سے ہم اس پر سلائی لگائیں گے اور اس کپڑوں کو ہمیں کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد ایک سلائی ہمیں لگانا ہے ادھر ایک سلائی لگانا ہے ہم یہاں پر اور یہ سلائی لگانا کے بعد میں اس کا بھی ہم کپڑا اس طرح سے کٹ کر دیں گے اور کٹ کرنے کے بعد تھوڑا ہم اس کو ایک پیر کے ماردن سے مطلب اس بگرم سے ایک پیر دور ہم خرید اس کو کپڑا کٹ کر لیں گے کپڑا کٹ کرنے بعد اس کو ہم اس طرح سے سیدھا کر لیں گے کہیں چیک کی نوک کی مدد سے اس کی ہم نوکے لے کر لیں گے اس پرکار نوکے لے کر لیں گے اس پر ہم اپنی لپکی یعنی کنار کی سلائی لگا لیں گے ہم کنار کی سلائی کو بولتے ہیں لپکی سلائی اس لیے ہم اس کو لپکی سلائی لگا لیں گے اس طرح اور واقعی ہم ادھر کی سلائی بھی یہاں اس طرح لگا لیں گے اب ہم اپنے سارے دھاگے کٹ کر کے اور اس کو اس پرکار سے کٹ کرنے کے بعد اس کو ہمیں اب ہماری یہ ہے بازو اس میں جو ہمارے کے بیچ میں جوائنٹ آیا ہے اس کو ہم اپنے کس طرح سے چھپائیں اس کو ہم آپ کو بتاتے ہیں تو خریب ہماری یہ یہاں سے دوری جو ہے نیچے سے وہ رکھنے والے ہیں اس کے خریب چار انچ یہ چار انچ کے دوری پر یہاں سے ہم نشان اس کو لگانے کے بعد میں اور اس کو ہم اس پرکار سے یہاں پر اپنے ایک سلائی لگا لیں سلائی لگانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر سے اسی پرکار ہم اپنی دوسری بازو میں لگانا ہے تو فیلال ہم ایک بازو آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں اس طرح سے ہم اپنے سلائی اس پر اپنے بازو کا دوسرا حصہ رکھ کے اور اس پرکار ہم سلائی لگا لیں یہ ہماری سلائی لگ گئی اب اس پر اوپر سے ہم اپنے اس طرح سے ناخون لگا لیں گے ناخون لگانے کے بعد میں اور تو ہم اس کو اس طرح سے اپنے دھا کٹ کرنے وار اس کے اوپر سے ہم اپنے کالی پٹی لگانا ہے اور جو ہمارے کالر کلور کا بلیک کلور کا جو کپڑا ہے وہ ہم آپ کو بتانے ہیں اس کی وہ شلوار ہے اور شلوار کا ہم نے اس میں بلیک کلور کا کپڑا لگا رکھا ہے تو اس طرح سے ہم اپنے یہاں پر بلیک کلور کا کپڑا نیچے بھی لگا دیں گے جس کا ہمارا نیچے بورڈر بن جائے گا اب ہمیں اس طرح سے اپنے اس پر ناکھون لگا دینا ہے اس پرکار ناکھون لگانا کے بعد میں اس پرکار سے ہمیں اس کو لوٹ لینا ہے اب ہمیں اس کو اپنے اس چونڑی پٹی اس کا ہم آپ کو چونڑی بتا دیتے ہیں کہ اس کی چونڑی ہم نے اس کی کتنی رکھی ہے تو اس کی چونڑی میں رکھی ہے سوائنچ تو ہم اس کو سوائنچ چونڑی اس کو پٹی کو اس طرح سے لوٹ کے اور ہم اس لائے لگا لیں گے اس پرکار اور ہم اپنا یہ فالتو کپلا کٹ کر دیں گے فالتو کپلا کٹ کرنے کے بعد اب ہماری یہ بازو لگ بھگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہمیں اپنے دوکھوں یہ ہماری یہ بیت میں جوائنٹ تھا اس جوائنٹ بھی ہمارے چھپ چکا ہے اس جوائنٹ نہیں لگ رہا ہے اور اس پر ہم اس طرح سے اپنے تین بٹن لگا دیں گے اس پرکار یہ ہمیں بٹن اپنے پہلے سے ہی منٹ رکھے ہیں آپ چاہیں تو دو بٹن بھی لگا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو تین بٹن بھی یہاں پر اس پرکار لگا سکتے ہیں اور ویسی نورمل طریق ہے جیسے ہم اپنی بازو بند کریں گے ویسی بند کریں گے اور پلیز ہماری یہ بیڈیو آپ کو کیسے لگی یا ہمارا ڈیزائن آپ کو کیسا لگا پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں جا کے ہمیں کمنٹس کریں اور آپ کو ذرا سی بھی سیکھنے میں کوئی ذرا سی پریشانی ہوئی یا پلیز تو ہمیں کمنٹس کریں ہم آپ کو سمجھانے کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آپ کو کس طرح سے بتا سکیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چین کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں بلائکن بجانا نہ بھولیں جس سے کل کو ہم کبھی بھی کوئی بھی آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے ملے آپ کو تینکیو